دوستو پرتیک منوشے کے جیون میں ایسا انے کو بار ہوتا ہے جب جی توڑ محنت کرنے کے بعد بھی سفلتہ ہاتھ نہیں لگتی سفل نہ ہونے کے کارن ہم نراش ہو جاتے ہیں کنٹو اپنی اصفلتہ پر ہتاش ہونے کی بجائے آپ ایسا بھی سوچ سکتے ہیں کہ میں اصفل نہیں ہوا بلکہ میں نے ایک اور ایسے گلت طریقے کا پتہ لگا لیا جو طریقہ سفلتہ کے راستے میں بادہ ہے اور اگلی بار اس گلت طریقے کا استعمال میں نہیں کروں گا تو جرور مجھے سفلتہ بھی ملے گی یہ عدبت ویچار میرے نہیں بلکہ مہان ویجیانک بینجامین فرینکلین کے رہے ہیں فرینکلین اس ویچار دھارا کے سوامی تھے جس میں ہار مان جانا یا پیچھے ہٹ جانے جیسا کچھ نہیں ہوتا تھا وستو تہ ہر بار گرنے کے بعد اٹھ کر کھڑا ہو جانے کی اٹھوٹ جد ہی کسی سادھارن انسان کو ایک مہان ویجیانک میں بدل دیتی ہے جس طرح سے ہمارے بھارت کے روپوں پر گاندھی جی کی فوٹو ہوتی ہے اسی طرح امریکہ کے سو ڈولر کے نوٹ پر بینجامین فرینکلین کی تصویر بنی ہوئی ہے دنیا بھر کے سکولوں میں ان مہان ویجیانک کے اس پریوگ کے بارے میں جرور پڑھایا جاتا ہے جب انہوں نے بارش والے توفانی موسم میں پتنگ اڑا کر آسمانی بجلی کے جھٹکے کھائے تھے فرینکلین صاحب کے اس پریوگ نے مانو جاتے کے اتحاس اور بھوشے کو اس قدر بدل کر رکھ دیا کہ سنسار کا کوئی بھی منوشے آج فرینکلین کی خوز سے خود کو جدہ نہیں رکھ سکتا یدی آج آپ مجھے سن رہے ہیں تو یہ انہی مہان ویجیانک کے دم پر سمباؤ ہو سکا ہے تو چلیے آج کے ویڈیو میں بینجامین فرینکلین اور ان کے اتحاسک پتنگ کے بارے میں جانتے ہیں دوستو مانو اتحاس میں تین خوزوں کو سب سے مہتوپون پڑاؤ کے طور پر دیکھا جاتا ہے آگ کی خوز، کھیٹی کی شروعات اور پہیئے کا وشکار ان تینوں خوزوں نے اپنے اپنے سمیں میں مانو وکاس کو ایک نئی دشا دی کن تو پھر بھی مانو کا دائرہ سیمیت تھا ہمیں اور آگے بڑھنے کے لیے کسی ایسی ارجہ کی آوشکتہ تھی جو ارجہ ویجیان کی نیو ڈالے جو ارجہ مانو کے اسیمیت گتی سے آگے بڑھنے کی پریر نہ بن سکے سترے جنوری سترے سو چھے میں امریکہ کے بوشٹن میسا چوسیٹس ملک سٹریٹ میں اس ارجہ کو دنیا کے آگے پرستوط کرنے والے مہان ویجیانک بینجامین فرنکلین کا جنم ہوا ان کے پتا کا نام جوشیا فرنکلین اور ماں کا نام او بیا فولکر فرنکلین تھا ان کے پتا نے دو شادیا کی تھی اور کل ملا کر ان کے سترے بیٹے اور بیٹیا تھی جن میں سے بینجامین فرنکلین پندھنوے نمبر پر تھے یعنی فرنکلین صاحب کے پریوار میں چھوٹا پریوار سکھی پریوار جیسی کوئی نیتی نہیں تھی جس کان ماتر دو سال کی پڑھائی کے بعد فرنکلین صاحب کی پڑھائی گریبی کی بھیٹ چڑ گئی پڑھائی چھوٹ جانے کے بعد وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانے لگ گئے پرنطو ان میں نئی چیزوں کو سیکھنے کی بےہد ہی ادھک جگیا سا تھی وہ گھر رہ کر ہی پڑھائی کرتے تھے اور نیت نئی پریوگوں کو انجام دیتے رہتے تھے یدی آپ کبھی آگے پچھے ہلنے والی کرسی پر بیٹھے ہیں تو یہ کرسی بھی بینجامین فرنکلین کے اوشکاروں میں سے ہی ایک ہے دوستو سترویں اور اٹھارویں شتابدی تک امریکہ کے لوگ کافی پچھڑے اور اندوشواسی تھے یہاں کے نیواسی آکاش میں کسی الکا پنٹ کو دیکھ کر ڈر جاتے تھے کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ ایشور ان پر کرو دیت ہے اس سمیہ تک بھیانک روپ سے فیلی مہماری چیچک کو برے کرموں کا نتیجہ مانا جاتا تھا حالانکہ ایک ایسا سمیہ بھی تھا جب یوروپ میں نیت نئی ویگیانک پریوگوں کی کوشش سے ہونے لگی تھی اس لئے فرنکلین امریکہ سے نکل کر لندن چلے گئی پورے یوروپ میں ارجہ کے نئے سروتوں کو لے کر کافی جگیا سا بنی ہوئی تھی لوگ اس بات کو لے کر خوشبین کر رہے تھے کہ کیوں کسی گوبارے جیسی وستو کو کچھ دیر تک کپڑوں آدھی پر رگڑنے سے وہ گوبارہ ہلکی وستو کو اپنی اور کھیچنے لگتا ہے یا کبھی کبار اندھیرے میں موٹے کمبل کے اندر سے ہلکی چنگاریاں کیوں اٹھتی ہے سال 1752 میں فرنکلین نے یہ بتا دیا کہ کمبلیاں اونی کپڑوں میں اتھپن ہونے والی چنگاری اور چٹچٹ کی آوازیں واسطوں میں آسمانی بجلی جیسی ہی گھٹنا ہے ان میں کوئی انتر نہیں ہے آسمان میں جو کریا بڑے پیمانے پر ہوتی ہے اونی کپڑوں میں وہی گھٹنا چھوٹے پیمانے پر ہوتی ہے یہ ایک طرح کی سٹیٹک انرجی ہوتی ہے جو موکہ ملتے ہی وپریت پول کی اور دوڑتی ہے اصل میں جب ہم گھبارے کو رگڑتے ہیں تو گھبارے کے اندر موجود پارٹیکل گھرشن کی وجہ سے چارج ہو جاتے ہیں اسی ارجہ کو سٹیٹک انرجی کہتے ہیں اس ارجہ کے کارن یا گھبارہ ہلکی وستو کو اپنی اور کھیچنے لگتا ہے ٹھیک ایسا ہی بادلوں میں بھی ہوتا ہے بادلوں میں موجود برف کے اکن جب آپس میں رگڑتے ہوئے گھرشن کرتے ہیں تو سٹیٹک ارجہ اتھپن ہو جاتی ہے بادلوں کے اوپر والی پرت میں پوزیٹیو تتھا نیچے والی بھاری پرت میں نیگٹیو آویش بنتا ہے اور کیونکہ بادل بہت بڑے ہوتے ہیں اس لئے بھاری ماترہ میں بنے نیگٹیو اور پوزیٹیو چارج جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو بہت بڑے پیمانے پر ارجہ اتھپن ہو کر کئی کلومیٹر کے دائرے تک فیلتے ہوئے چمک اور کڑکنے کی تیج دھونی اتھپن کرتی ہے اس میں لندن کے چرچ کی ایک امار پر بنے کروز چند پر بہت ہی ادھک بجلی گرتی تھی چرچ کے پادری بولتے تھے کہ ایشور ہم سے ناراض ہے کیونکہ کچھ لوگ اپنی پرارتنا سمیں سے نہیں کرتے پرنتو فرینکلی نے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ آسمانی بجلی کوئی ایشور کا پرکوپ نہیں بلکہ بادلوں میں اتھپن ہونے والی ایک پراکرتی گھٹنا ہے اور یہ چرچ کے کروز پر اس لیے گرتی ہے کیونکہ یہ کروز ہی شہر میں سب سے ادھک اونچا ہے آسمانی بجلی جب بھی شہر پر گرتی تو اسی کروز کے جریعے پوزیٹیو سے نیگٹیو پول کی اور بہتی ہوئی جمین کے اندر چلی جاتی ہے وستودہ فرینکلی نے دنیا کے سامنے سب سے پہلے نیگٹیو اور پوزیٹیو پول کی بات کی جس سے آسمانی بجلی اب دیوتاؤں کا کروہد نہ ہو کر ایک پراکرتک ویجیان کا وشہ بن گیا تھا کنٹو اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے فرینکلین کو یہ ثابت کرنے کی جرور تھی کہ بجلی بادلوں میں بننے والی ایک پراکرتک گھٹنا ہے اور یہ ثابت کرنے کے لیے فرینکلین کو کسی اونچی بیلڈنگ کی آوشکتہ تھی اس لیے فرینکلین نے چرچ کے پادریوں سے چرچ کی چھت پر پریوگ کرنے کی اجازت مانگی انہوں نے پادریوں کو سمجھایا کہ بجلی سور گیا نرک میں نہیں بلکہ بادلوں میں بنتی ہے اور ایسا وہ اپنے پریوگوں سے صد کر کے دکھا دیں گے لیکن چرچ کے پادریوں نے نہ انہیں اپنے پریوگوں کی اجازت دی اُلٹا پادریوں نے فرینکلین صاحب کو بے اجت کر کے چرچ سے باہر نکال دیا کنٹو فرینکلین صاحب نے ہار نہیں مانی اور اب ان کے دماغ میں ایک بےہد ہی جوکھیم بھرا طریقہ جنم لے رہا تھا انہوں نے سوچا کہ آسمان میں جو پتنگ اُڑائی جاتی ہے وہ پتنگ تو چرچ کی بیلڈنگ سے بھی بہت ادھک اُچائی تک پہنچ جاتی ہے تو کیوں نہ پتنگ کو اُڑا کر ہی اپنی بات کو صحیح ثابت کیا جائے دوستو آخر کار جون 1752 کو بینجامین فرینکلین نے اپنا وہ مہان ایکسپیرمنٹ کیا جس کے کارن وہ دنیا بھر میں پرسید ہو گئے اس پریوگ میں اتنا جوکھیم تھا کہ کوئی انہیں ویجیانک فرینکلین کا ساتھ دینے آگے نہیں آیا اس لیے ان کا ساتھ خود انہی کے بیٹے ویلیم نے دیا دونوں پتہ پتر نے مل کر سلک کے دھاگوں سے ایک ایسی پتنگ بنائی جو بارش میں بھی اُڑ سکے کیونکہ سادھان کاغج کی پتنگ تو بارش میں بھیگتے ہی فٹ جاتی اس پتنگ کے اوپر کڑکتی بجلی سے ویدود پرات کرنے کے لیے تامبے کا ایک موٹا تار باندھا گیا تھا پتنگ کو جھوٹ کے دھاگے کی مد سے اڑایا جانے لگا فرینکلین صاحب نے پتنگ کو خوب ڈھیل دی اور اس پتنگ کو بادلوں کی اوچائی تک پہنچا دیا جب انہوں نے پتنگ کو ڈھیل دینا بند کر دیا تو پتنگ کے دھاگے کے نیچلے حصے پر ایک دھاتو کی چابی کو باندھ دیا ٹھیک یہیں سے انہوں نے ایک ریشم کا ریبن بھی پتنگ کے دھاگے کے ساتھ باندھا کیونکہ بینجامین فرینکلین یہ جانتے تھے کہ ریشم کے ریبن میں سے ویدود اچھے سے نہیں بہ سکتی اس لئے اس ریبن کو پکڑ کر بینجامین فرینکلین ایک چھت ارثات شیڑ کے نیچے کھڑے ہو گئے تاکہ وہ خود بارش میں بھیگنے سے بچے رہیں ساتھ ہی انہوں نے اپنے پیروں کے نیچے ربر کا ایک موٹا میٹ بھی بچھا رکھا تھا یہ سب انتجام انہوں نے بجلی گرنے کی ستھیتی میں خود کی جان بچانے کیلئے کیا تھا جیسے ہی بارش نے پتنگ سے بندے جھوٹ کے دھاگے کو بھیگویا تو وہ دھاگا ویدود کا سوچالک بن گیا اور بادلوں کے چارج ہوئے پارٹیکلز کے پربھاؤ سے دھاگے کے ریشے تنکر کھڑے ہو گئے پتنگ پر بندی لوہے کی موٹی تار نے بادلوں کے چارج پارٹیکلز کو اکھٹا کیا اور یہ چارج پارٹیکلز بھیگے ہوئے جھوٹ کے دھاگے میں سے ہوتے ہوئے نیچے کی اور بہنے لگے دھاگے سے بہتی یہ ویدود نیچے بندی دھاتو کی چابی تک آ گئی اس لیے جیسے ہی بینجامین اس چابی کے اور ہاتھ بڑھایا تو ایک آگ کی چنگاری ان کے ہاتھ کی اور لکھ کی یعنی آسمان میں بنی ویدود اب اس چابی میں اکھٹی ہو چکی تھی کنٹو یہ ویدود بینجامین فرنکلین کے شریر سے نہیں بہ رہی تھی کیونکہ اس چابی سے آگے انہوں نے سلک کا ریبن باندھ رکھا تھا جو کہ بلکل بھی گیلا نہیں تھا ساتھ ہی انہوں نے خود کے شریر کو بھی گیلا ہونے سے بچائے رکھا تھا دوستو اس پریوگ سے یہ ثابت ہو گیا کہ اصل میں آسمانی بجلی بادلوں میں اتپن ہوتی ہے ساتھ ہی فرنکلین صاحب نے ایک دھادو کے جار کو دھاگے پر لٹکی چابی سے سپرش کرا کر اس جار کو کیپسٹر کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ویدود کو شٹور کیا اور ساری دنیا کا پریچے پہلی بار بجلی سے کروایا اس پریچے نے ہی آگے چل کر بجلی کی خوزوں کی دشاں میں دنیا بھر کے ویجیانکوں کو پریریت کیا اور آج اسی بجلی نے ہمارا پورا جیون بدل کر رکھ دیا ہے ویسے فرنکلین دوارہ کیا گیا یہ پریوگ بےہد ہی گھا تک تھا یا دی اس دن بینجامین فرنکلین کے پتنگ پر کوئی بجلی گر جاتی تو تمام ساوڈھانیوں کے باوجود بھی وہ ویدود کی تیج دھرا سے نہیں بچ پاتے بےہد ہی تیج کرنٹ لگنے کے کارن ان کی موت بھی ہو سکتی تھی کچھ دشکو بات ایسا ہی ایک پریوگ ایک روسی ویجیانک نے بھی کرنے کی سوچی تھی کنٹو پتنگ پر بجلی گرنے کے کارن ان روسی ویجیانک کی موقع پر ہی موت ہو گئی دوستو اپنے اس پریوگ سے اتسائیت ہو کر بینجامین فرنکلین نے تڑی چالک کی بھی خوز کی یہ اونچی ایمارت پر لگنے والی ایک تامے کی چھڑی ہوتی ہے جس کا دوسرا حصہ بھومی کے اندر گیا ہوا ہوتا ہے اس چھڑ کی مدد سے ایمارت کو آسمانی بجلی کوئی نقصان نہیں پہنچا پاتی بلکہ جیسے ہی بجلی اونچی بیلڈنگ پر گرتی ہے تو بجلی اس چھڑ کے مادم سے بہتی ہوئی جمین کے بھیتر چلی جاتی ہے اس تقنیق کا استعمال آج دنیا بھر میں کیا جاتا ہے اور اس چھڑ کو فرنکلین روڈ کے نام سے جانا جاتا ہے اس چھڑنے نہ جانے آج تک کتنے ہی ایمارتوں کو ڈہنے سے اور کتنے ہی انسانوں کو مرنے سے بچایا ہے ان سب کے علاوہ بینجامین فرنکلین نے گھروں کو گرم رکھنے والے شٹوک ابھی عوشکار کیا تھا بائیو فوکل آئی لینسوں کے عوشکار کا شرے بھی فرنکلین کو ہی جاتا ہے ان کے سمندری دھاراؤں پر کیے گئے شودوں کے لیے بھی جانا جاتا ہے فرنکلین صاحب کی ایک انوکھی خاصیت یہ تھی کہ انہوں نے کبھی اپنے عوشکاروں کا پیٹنٹ نہیں کروایا اپنی آتم کھتا میں انہوں نے لکھا ہے کہ جیسا کہ ہم دوسروں کے عوشکاروں کے لاب سے کافی آنند لیتے ہیں ویسا ہی ہمیں اپنے کسی عوشکار سے بھی دوسروں کو سیوہ دینے پر ہمیشہ خوشی محسوس ہونی چاہیے اور ایسا ہمیں مفت روپ سے اور ادارتہ کے ساتھ کرنا چاہیے ویجیانی کے اتریک بینجامین فرنکلین ایک پرسید راجنیتگ بھی تھے انہوں نے امریکہ کو آجادی دلانے میں بہت بڑا یوگدان دیا تھا وی اپنیویشوں کے ان پانچ راجنیتگوں میں سے ایک تھے جنہوں نے چار جولائی سترہ سو چھیہ سٹھ کو پرسید گھوشنا پتر پر ہستاکچر کیے تھے اس گھوشنا پتر سے سوئنگت راجیہ امریکہ کی نیو پڑی تھی سن سترہ سو ستاسی میں سوئنگت راجیہ امریکہ کے سمیدھان نیرمان میں بھی فرنکلین صاحب نے مہتوپون یوگدان دیا تھا ویجیان اور راجنیتی کی سیوہ کرتے ہوئے اس مہان پرشکی سترہ اپریل سترہ سو نبے میں مرتیو ہو گئی تھی برحال ایک مہان ویجیانی کو راجنیتی میں دیئے گئے ان کے یوگدانوں کے کارن بینجلین فرنکلین کو فادر آف امریکہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد